بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پروگرام خلاصہ قرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو اسی کا ترجمہ اس کی تفسیر اور اس کی تشریح اور اس کے مضمون آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اللہ تعالی جل شانہو نے ارشاد فرمایا اگر مکروز تنگ دست ہے تو اس کو فراخ دستی تک مولد دو وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور اگر تم کرز کو معاف کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو ناظرینِ کرام اس آیتِ مقرآن میں ہمارے معاشرے کے ایک ایسے طبقے کی ریائت کا ذکر کیا گیا ہے جن کے دنوں کا چین اور راتوں کا سکون کرز کے بوجھ کی وجہ سے اڑ چکا ہے یقیناً زندگی میں ایسا موقع آ جاتا ہے کہ کرز لینے کی نوبت تک پہن جاتے ہیں بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں اور کرز کو وقت پر ادا کر دیتے ہیں مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کرز کے کسرت کی بنا پر وقت پر ادا نہیں کر پاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے مقروض کے لیے رعایت کا حکم دیا ترغیب دلائی اور اشاد فرمایا کہ مقروض کو محنت دے دو تاکہ وہ اور وقت پالے اور اس میں مینج کر کے احتمام کر کے تمہارا کرزہ لوٹا دے اگر تم مقروض کو معاف ہی کر دو تو اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے ارشاد فرمایا اس میں تمہاری بہتری ہے اس میں تمہاری بھلائی ہے اس میں تمہارے لیے بڑا عجر ہے ناظرین اکرام پہلی بات تو یہ کہ ایک علمیہ ہے ہمارے معاشرے میں ایسا طبقہ بھی موجود ہے جو ناداروں اور ناچاروں کی تکلیف کا فائدہ اٹھاتا ہے یقینا کوئی شخص جو کرز لیتا ہے وہ خوشی سے نہیں لیتا کرز لینے والا انتہائی مجبوری کی حالت میں ہی کرز لیتا ہے بعض احباب تو ایسے ہیں جن پر اللہ نے کرم کیا وہ جتنا کرز دیتے ہیں اتنا ہی واپس لیتے ہیں یہ اچھی صورت ہے اسی کو ہم شریعت میں محمود کہا گیا اس کی تعریف کی گئی اور ایسے ہی شخص کو کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ آپ کا مقروض مجبور ہے تو اسے مزید مولد دے دیں لیکن ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو اللہ کو نراز کرنے کے لیے کوئی قصر باقی نہیں اٹھا رکھ را وہ یہ کہ وہ کرز بھی دیتے ہیں اور سود بھی لیتے ہیں ہم انشاءاللہ احادیث لائیں گے آپ کے سامنے جن میں ان لوگوں کی شدید طریقے سے مزمت کی گئی ہے جو سود کھاتے ہیں لیکن سر دست آپ کے سامنے عرض ہے کہ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقروض کو محلت دینے والے کے لیے کیا خوش خبری سنائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے تنگ دست کو مقروض بھی ہے اور تنگ دست بھی ہے اس کو محلت دی یا بالکل معاف کر دیا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنا عرش کا سایہ عطا فرمائے گا ناظرین کرام قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سورج سوا نیزے پر ہوگا شدید گرمی آج سورج کی پشت ہماری جانب ہے اور یہ گرمی کے ایام ہیں اور آپ کو معلوم ہے گرمی کی شدت میں کیا ہوتا ہے اس دن جب سورج کا چہرہ ہماری طرف ہوگا اور وہ صرف سوا نیزے کے فاصلے پر ہوگا کوئی سایہ نہیں جہاں جس کے سایہ میں کھڑے ہو جائیں بلکہ ایک ہی سایہ ہے اور وہ ہے اللہ کے عرش کا سایہ تو حضور آقا رحمت فرماتے ہیں کہ اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ دے گا جو مقروض تنگ دست کو معاف کر دے گا یا اسے محلت دے دے گا ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلمہ نے یہ ذکر فرمایا جس شخص کا کسی آدمی پر کوئی حق ہو اور وہ اس کو معخر کر دے محلت دے دے ہر روز اللہ کریم اسے صدقہ کرنے کا عجر عطا فرمائے گا حضرت بریدہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضور سے سنا جو مقروض کو محلت دے اسے صدقے کا روزانہ ثواب ملے گا پھر ایک موقع پر میں حاضر ہوا تو میں نے سنا حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو مقروض کو تنگ دست کو محلت دے اللہ کریم اسے دو گناہ صدقے کا ثواب دے گا تو میں حیران ہوا تو میں نے عرض کر لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ میں نے سنا آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کریم اسے ایک صدقے کا جواب ثواب دے گا آج آپ فرما رہے ہیں اللہ کریم اسے دو صدقوں کا ثواب دے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم نے مقروض کو اس کی قرض واپس کرنے کی مدت تک محلت دی تھی اس دوران تمہیں ایک ایک صدقے کا ثواب مل رہا تھا روزانہ لیکن مدت ختم ہونے کے بعد تم نے محلت میں اضافہ کر دیا وہ نادار تھا وقت پر ادا نہیں کر سکا آپ نے اس کی محلت اور بڑھا دی فرمایا جب محلت بڑھائی تو اب اللہ کریم روزانہ دو گنا صدقے کا عجر اور ثواب عطا فرماتا ہے ناظرین اکرام کیا ہی اچھا ہو کہ ہم مقروضوں اور خصوصاً تنگ دست مقروضوں کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو قرض لیتے ہیں انہیں بھی یاد رکھنا چاہیے اگر وہ اس نیت سے قرض لے رہے ہیں کہ میں واپس نہیں لوٹا ہوں گا یا اس لیے محلت میں اضافہ کروا رہے ہیں کہ میں واپس نہ لوٹا ہوں تو پھر یاد رکھے لیں وہ اس جرم کی پاداش میں اللہ کے دربار میں گرفت میں آ سکتے ہیں کیونکہ اللہ کریم نے کسی کا مال نہ حق کھانے والے یا چھیننے والے یا غصب کرنے والوں کو اس وقت تک معاف نہیں کرنا جب تک جس کا حق چھینہ ہے وہ معاف نہ کر دے بلکہ ایک حدیشی میں آتا ہے قیامت کے دن ایسے شخص کی نیکیاں اس کے تمام اعمال اس شخص کو دے دیے جائیں گے جس کا اس نے مال کھایا ہے اور یہ خالی کا خالی رہ جائے گا اور اسے پھر دوزخ کی طرف لے جانے کا حکم دے دیا جائے گا ناظرین اے کرام مقروض کو محلت دینے والے ایک شخص کی داستان حدیث شریف میں موجود ہے اور وہ حدیث پاک عدیث کی بڑی کتابوں میں موجود ہے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا اس کی عادت تھی کہ وہ مقروض کو محلت دیتا اور جو تنگ دست ہوتا اسے معاف کر دیتا تھا قیامت کی دن وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا تو اللہ کریم اسے ارشاد فرمائے گا کہ تُو لوگوں کے کرز معاف کر دی کرتا تھا میں اس بات کا زیادہ حق دار ہوں کہ میں تجھ جیسے شخص کو معاف کر دوں جا میں نے تیری بخشش کر دی ہے کاش کہ ہمیں بھی ایسی سوچ نصیب ہو جائے اور ہم خصوصی طور پر مقروضوں کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرنے والے بن جائیں جہاں غریبوں کے خدمت کرنے کے مختلف انداز ہیں کہ آپ کسی کو راشن تقسیم کرتے ہیں کسی کو آپ دیگر حوالوں سے ان کی خدمت کرتے ہیں کسی کا علاج کروا دیتے ہیں کسی کی پرابلم آپ دور کر دیتے ہیں وہیں خدمت کا معاشرے میں یہ بھی ایک پہلو ہے کہ آپ مقروض کے کرز اتار دیں اگرچہ وہ آپ کا مقروض نہ ہو لیکن آپ کو معلوم ہے کہ میرے رشتداروں میں کوئی مقروض ہے میرے اقرباء میں کوئی مقروض ہے میرے احباب میں یا مجھے نہیں بھی جانتا لیکن کوئی شخص کے بارے میں آپ نے سنا کہ وہ مقروض ہے اور کرزے کی وجہ سے شدید پریشان ہے بلکہ ہم نے تو ایسے واقعات بھی سنے ہیں کہ بعض لوگ کرز کی پرابلم کی وجہ سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خود کشی کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے اور ایسے واقعات سننے میں آئے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس وجہ سے خود کشی کر لیتے ہیں کاش ہمیں معاشرے کے ایسے طبقے کی خدمت کرنے کا بھی جذبہ حاصل ہو جائے اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہم ان کے کرزے اتار دیں اور ان کی اس پرابلم کو اس پریشانی کو دور کرنے والے بن جائیں یہ ہمارے اقابرین جو تھے ان میں یہ جذبہ موجود تھا بلکہ ہمارے اقابرین تو جن کو کرز دیتے ان کا حق پامال کرنا بھی اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتے تھے آپ حضرت امام عاظب ابو حنیفہ کے اس قصے سے شاید واقف ہوں کہ آپ نے ایک مجوسی کو کرز دے رکھا تھا ایک دفعہ رستے سے گزرے تو مجوسی کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے آپ کے جوتے پر نجاست لگ گئی آپ نے اسے جھاڑا تو وہ نجاست اڑ کر اس مجوسی کے مکان کی دیوار سے چپک گئی اب امام العائمہ امام عاظب ابو حنیفہ وہاں متفکر اور پریشان حال کھڑے ہو گئے کہ میں نے اس کی دیوار کو گندہ کر دیا اور اب اگر میں یہ نجاست اتاروں گا تو اس کی دیوار کا کلر بھی اترے گا یا کلر بگڑے گا یا کچھ حصے دیوار کا اترے گا تو اس طرح تو اس کا حق پامال ہوگا اس پریشانی کی حالت میں آپ نے سوچا کیوں نہ مالک مکان سے اجازت لے لی جائے اور اس سے اپنا حق معاف کروا لیا جائے کہ میں نے تیرا جو حق پامال کرنے لگا ہوں مجھے معاف کر دے آپ نے دروازے پر دستک دی تو خادمہ باہر آئی کہا مالک کو بلاو اور اسے کہو ابو حنیفہ آیا وہ بڑا ڈرتا ہوا ججکتا ہوا آیا آتے ہی کہا حضور معاف کر دیں تاخیر ہو گئی آپ کا کرز دینا تھا امام آزم نے فرمایا میاں ہم کرز لینے کے لیے یہاں نہیں آئے ہمیں تو اس سے بڑی پریشانی لاحق ہو گئی ہے کہ آپ کے گھر کی دیوار ہم نے گندی کر دی ہے اب اس کے ازالے کی کیا صورت ہو سکتی ہے تمہیں کیا میں دوں کیا پیش کروں تم کیا معافظہ لینا چاہتے ہو کہ یہ جو ہم سے خطا ہوئی تم معاف کر دو اس مجوسی نے جب یہ سنا تو آپ کے اس حسن اخلاق سے اور دوسرا کے حقوق کی رعایت کرنے کے اس حسین جذبے سے اتنا متاثر ہوا کہا کہ حضرت دیوار تو بعد میں پاک کیجئے گا پہلے میرے دل کو پاک کر دیجئے مجھے بھی ایسے پیارے دین میں داخل کر دیجئے وہ مسلمان ہو گیا تو ہمارے حکابرین کے ان جذبات ان اعمال کی وجہ سے غیر مسلم دین کی طرف مائل ہوتے تھے اور آج ہم ہیں کہ ہم دوسروں کی دیواریں خود گندی کرتے ہیں ہم دوسروں کی دیواروں پر خامخال لکھتے رہتے ہیں ملتے رہتے ہیں ان پر کیا کیا عویزہ کرتے رہتے ہیں ہمیں خیال کرنا ہوگا کہ ہم دوسروں کے حقوق پامال کرنے کی وجہ سے جہاں اخلاقی برائی کا شکار ہو رہے ہیں اور معاشرے کے اندر تناؤ اور تذبذب بڑھتا جا رہا ہے وہیں اس کے ساتھ ساتھ کہیں قیامت کے دن اللہ کے دربار کے مجرم نہ بن جائے ناظرین کرام وہ لوگ جو کرز دیتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر اضافی پیسے الوصول کرتے ہیں اسے سود کہتے ہیں اور سود اتنا بڑا جرم ہے کہ قرآن و سنت میں صرف دو جرم ایسے ہیں جن کے مقابل اللہ کریم نے فرمایا کہ میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں ایک ہے سود سود کھانے والے کے بارے میں فرمایا کہ میرا اس سے اعلان جنگ ہے اور دوسرا فرمایا من عادا لی ولین فقد آذنتو بالحرب جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ بغض نفرت رکھا اس کی بیعدبی اور گستاخی کی میں اس کے ساتھ بھی اعلان جنگ کرتا ہوں ہمیں دونوں کی برپور طریقے سے ریائد کرنی ہے دیکھنا ہے کہاں ہم سے خطا ہونے لگی ہے سود کے تو قریب بھی نہیں جانا ہمارے معاشرے میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے سود بڑی تیزی سے پھیل چکا ہے اور مزید اپنی جڑے مضبوط کرتا چلا جا رہا ہے کہیں یہی وہ بنیادی وجہ تو نہیں کہ اللہ کریم کی جانب سے ہم پر آزمائشیں کسرت سے آ رہی ہیں بیماریاں آ چکی نئی نئی اور اس کے ساتھ قدرتی آفات آئے دن ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا نقصان کر رہی ہیں ہمارے اداروں میں وہ برکت پیدا نہیں ہو رہی ہمارے رزق کے اندر برکت نہیں آ رہی ہم دنیا کے اندر انقلاب اپا کرنے والی قوم نہیں بن پا رہے کہیں اس کی بنیاد یہ تو نہیں کہ ہم سودی لین دین میں مصروف ہو چکے ہیں اور پھر تماشا تو یہ ہے کہ ہم سود لے دے کر پھر سود کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس پر اپنے دلائل بھی دے رہے ہیں ہمیں غور کرنا ہوگا اور بھرپور کوشش کے ساتھ قائد آزم محمد علی جناہ علی رحمہ جنہوں نے اپنے بیان میں یہ فرمایا تھا کہ میں چاہتا ہوں اس ملک میں ایسا سسٹم آئے جس میں سود کا عملا کوئی دخل نہ ہو کاش کہ ہم اس خواب کی تعبیر کرنے والے اس ملک کے اس قوم کے سپوت بن جائیں خدا کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قوم میں بدکاری اور سود کی کسرت ہو جاتی ہے اس قوم پر اللہ کا عذاب بھی حلال ہو جاتا ہے ناظرین اکرام حضور کے تصدق سے ہم اجتماعی عذاب سے تو محفوظ ہیں مَا قَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ أَنتَ فِيهِمْ محبوب آپ ان میں موجود ہیں اس لئے ہم ان پر عذاب نہیں اتارے اجتماعی عذاب سے تو محفوظ ہیں وگرنہ گزشتے امتیں بھی تو تھی کوئی ایسا گناہ کرتی تو عزمان سے پتھر برستے توفان آتے کیا کیا عذاب آئے ان پر لیکن اللہ کریم نے ہمیں اجتماعی عذاب سے صدقہِ مصطفیٰ جانِ رحمت محفوظ رکھا ہے لیکن جزوی عذاب آتے ہیں ہمیں جنجوڑنے کے لئے بیدار کرنے کے لئے اپنی سمت درست کرنے کے لئے اب یہ کردار ہمیں ہی ادا کرنا ہوگا دوسری حدیث پاک حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ سے سنا جس قوم میں سود کی کثرت ہوتی ہے اس قوم پر قہت کو مسلط کر دیا جاتا ہے اور جس قوم میں رشوت کی کثرت ہوتی ہے اس قوم پر دشمنوں کا روب تاری کر دیا جاتا ہے اب اس حدیث کے تحت آپ خود تجزیہ کر لیجئے کہ آج ہماری حالت کیا ہے اور کس وجہ سے ہے ایک حدیث ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلمہ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کوئی شخص سود کھانے سے نہیں بچے گا جو شخص سود نہیں کھائے گا اس کو سود کا غبار پہنچے گا یہ مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ ہم براہ راج سود کھا رہے ہیں یا سود کا غبار کھا رہے ہیں سوچنے کے بعد غور کرنے کے بعد خموش نہیں رہنا بلکہ ہم نے اس سے بچنے کی عملن سعی اور کوشش کرنی ہے ناظرین کرام اب میں آخر میں مقروض حضرات کے لیے جو کرزے کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں جن کے شب و روز ان کے لیے پریشانی اور تکلیف میں ہی بسر ہوتے ہیں ایک توفہ پیش کر رہا ہوں حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الكریم سے ایک روایت ہے اور یہ مجرب عمل ہے جتنا بروسہ اور یقین زیادہ ہوگا اتنی جلدی مدد آئے گی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے حضور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جس شخص مقروض نے یہ دعا پڑی اگر اس پر پہاڑ کے برابر بھی کرز ہوا اللہ کریم اس کرز کے اترنے کا سبب پیدا فرمائے گا غیب سے ایسی مدد آئے گی کہ انشاءاللہ اس کی پریشانی دور ہو جائے گی وہ دعا سنتے چلیے یاد کر لیجئے ہر روز اس دعا کو گیارہ مرتبہ اول آخر درو شریف پڑھئے انشاءاللہ بڑی برکت ہوگی اللہم مکفینی بحلالک عن حرامک و اغنینی بفضلک عن من سواک ناظرین کرام آج کے اس پرگام میں ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل انشاءاللہ العزیز نئے پرگام کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی